بارننگ سپر بھات جیسے کشنا کے ایڈیوٹ میں آپ سبھی شاتھیوں کا تو اس سے بہت بہت سواگت اور میں ہوں کملیش دیو برادی کمل میرے ساتھ ہیں موہید دیو برادی اور اس ویڈیو کی شروعات ہو رہی ہے صبح کے پانچ بجے سے اور اب ہمیں سب سے پہلے مندر جانا ہے مندر جانے کے بعد کا جووی کارکرم ہوگا سارا کارکرم اپ لوگ کے ساتھ ساجہ کریں گے تو اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے اور ہمارا فیس بک پیچ فالو نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے کیونکہ بہت ساری اپ ڈیٹ ہم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ سے ملنے والی ہے تو جھڑے رہیے اپنے بھائی کے ساتھ ہم پہنچ گئے بھگوان بیٹالیش اور مہادیب جی کے مندیر میں اور آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے ہم تھوڑا دیرے ایک سرسائج کریں گے اور دور لگائیں گے اس کے بعد ہم بھگوان بیٹالیش اور مہادیب جی کی پویتر اور پاون درسن کرنے جائیں گے تو چلیے سیدھے راملیلا میدان لے چلتے ہیں آپ کو صبح کے وقت راملیلا میدان کا دریسے کچھ ایسا ہے سب سے پہلے راملیلا میدان کے اندر یہ کوئی پرویس کر رہا ہے تو ہم لوگ کر رہے ہیں صبح کے پانچ بجے اور صبح کے پانچ بجے اپنے تھرالی کا موسم خوش ایسا ہے آسمان میں ہلکے ہلکے لے گنگنے بادل چھائے ہوئے ہیں راملیلا میدان میں کچھ ایک پارٹ میں یہ پیاری سے خوبصورت دوب زمیں ہوئی ہے اور بیچ بیچ میں تو ہے نہیں گھاس اور یہ دیکھیں سرسوہ تیسیسو مندیر تھرالی آج کل چھوٹیاں ہیں تو بچے مست ہوں گے اور گروہ جی لوگ بھی چھوٹیوں کا آنند لے رہوں گے تو یہ ہے جلہ پنچیات کی بیلڈنگ سامنے تو چلیے اب ہم اپنی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں آپ بھی کیجئے اپنے تو کر دیا ایکسرسائز شروع اب اس کے بعد مجھے بھی ایکسرسائز شروع کرنی ہے اور پھر ہم دور لگائیں گے صبح کے پانچ بجے کا محول کافی سانت محول ہے کافی سوہانا محول ہے اور جو آس پاس ہماری برکس ہیں اور برکسوں میں جو چنیاں ہیں بیوین پرکار کی چنیاں ہیں ان کی چہکنی کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہا ہے تو بہت سکون مل رہا ہے تو گائیس ایکسرسائز تو پوری ہو چکی اب ہم جائیں گے بھگوان بیتالیش و مہادیب جی کی پویتر درشن کرنے کے لئے تو یہاں ہے ہمارے تو سب سے پہلے ہنمان جی کی ستھوٹی کرتے ہیں پھر واقعی دیتالوں کی درشن کریں گے تو گائیس فانلی ہم لوگ مندیر سے واپس آگے ایکسرسائز اور پورے مندیر کی پوجہ کے کارکرم میں ہمارے پچاس مینٹ بیتیت ہوئے ابھی پانچ بیت کے پچاس مینٹ ہو گئے آگے جو بھی کارکرم ہوگا وہ اپنوں کو دکھاتے رہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تو گائیس فانلی میں پہنچ گئے ہوں سوپ پر اور میرے ساتھ موہد پھر سے اور مونکا اور مونکا کی بوہ مونکا اور مونکا کی بوہ جا رہے ہیں موہد رہے گا میرے ساتھ اور اس کے بعد کسی دیر میں میں جاؤں گا چیپنوں چیپنوں میں آج میلے گا سبارم ہے وہاں کا خوبصورت دریشے بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا آپ لوگ کچھ کھاؤ گے کچھ نہیں کچھ کھاؤ گے بھائی بیٹی کچھ کھاؤ گے کیا کھاؤ گے کچھ فرمائی صاحب کی بودھا انکل کا فون آرہ ہے آپ لوگ کس کی گاڑی سے جا رہے ہیں انسی کی گاڑی سے جا رہے ہیں سب لوگ انسی کی گاڑی سے گھر جا رہے ہیں بودھا کی گاڑی بھی ہے آج گاڑی کی کوئی کمی نہیں ہے جو بھی تھنگیرہ کی سائٹ جائے گا اس کے ساتھ مونکا اور مونکا کی بھوہ جائیں گی آگے چیپنوں میلے کا خوبصورت دریشے میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں یدھی میرا جانا ہوا تو مونکا کی بھوہ مونکا لوگوں کو لے جاری ہے روشٹیٹ کیسو نٹس پینٹ ساتھ میں ڈرائی فروٹس لے جاری میکس والے اور اس کے علاوہ یہ پارلے کے بہت ہی ہیڈن سیک والے سندر بسکٹ لے جاری ہے بیکری والے بسکٹ لے جاری ہے تو اتنی ساری چیزیں کھانے کو ملنے والی ہے مونکا کو اور ساتھ میں آج گیا کو کیسا ہو گیا کب آئے بجار کان ہو سائٹ بہو مجھے ہو رہے ہیں دعائیں تو رہیں گے ہمیں سب یہ جیلی آج گیا کے لے جانا ٹھیک ہے یہ بلکل نیا آئیٹم ہے یونک آئیٹم ہے بہت میں تیسٹی ہے اس کا فلیور کیسا تھا آپ نے کھا کے دیکھا واگا کیسا لگا سوپر لگا کچھ کہنا چاہو گے ہماری عوڈنس کو کہ اگر وہ ہماری صاحب پائیں گے تو ان کو خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے تیسٹ کیسے بہت اچھا لازم سوپر ٹیسٹ ٹھیک ابھی بھیج دوں گا اس کا ٹیسٹ اورنج جیسے اس کا مینگو جیسا اس کا اس کا اس کا پین اپل پین اپل پین اپل پین اپل پین اپل گرین اپل جیسے تیسٹ ہے تو اتنے سارے اس میں جوسے سے اور ان کا ٹیسٹ بھی آدیا نے آپ کو بتا دیا ہے آئی ہوپ کی سوری مونکا نے آپ کو بتا دیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ آئیں گے ہماری سب آدیا ہے آدیا ہے اس میں سویٹ آرنا آئی مکھی مارنے کی دوائے جب میں نے گھر پر رکھی تھی اور یہاں بھی تھی تو دوبارہ لے کے آنا جروری تھا چاہتا پینسے ہو رہے گا بتایا بتایا کہ کیا ملدہ آپ کو پتا نہیں ہماری سوپ کے اندر کیا کہے وہی جس سے مہمی لوگ ایک مہنے دک بھی مار رہے تھے مکھی مارنے کی دوائے وہ لکسمان رہا جیسے لانگنے کے بعد پانی میں گھولنا لے بہت کم گھولنا ٹھیک ہے ساپ سپای کے پاسے جانے گا تو بھائی لوگوں کو فائنلی چیپڑوں میلے سے میں واپس آ چکا ہوں وہاں پر ایک تک گرمی بہت زیادہ تھی اور جو انہوں نے ٹینٹ ہاؤس لگوایا ہوئے اس کے اندر اور بھی گرمی ہو رہی کیونکہ انہوں نے اوپر سے فالیتھین ڈالا ہوا تھا تو تاپوان بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور دوسری بات ہی تھی کہ جب میں نے وہاں پر لائف چلانے کی کوشش کی آپ لوگوں کو میلہ دکھانے کے لئے تو نیٹ ورک بلکل بھی نہیں آئے جس کے چلتے مجھے جلدی ہوا پسانہ پڑا وہاں سے کیونکہ مجھے لگا کہ یہاں میرا سمائے جایا ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں تو نیٹ ورک کی اچھی بیوستہ ہونی چیئے ویسے میلوں میں تب ہی میلوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے بٹ کارکرم تو بہت اچھا تھا اور خراب نیٹ ورک کے کارن اس کارکرم کو میں لائف کے مادم سے آپ لوگوں تک نہیں پہنچا پایا زیراتری میں بھی چپڑوں میلے میں کافی اچھا کارکرم رہے گا بہت اچھے اچھے اکلاکار آ رہے ہیں اپنے اتراکھنڈ کے بٹ اگر وہاں پر نیٹ ورک صحیح رہے اور میں لائف چلا پایا تو جرور اس میلے کے اندر ہونے والے سانسکرٹک پروگرام کو آپ لوگوں تک پہنچانی کی پوری کوشش کروں گا میں پہنچ گیا ہوں روم پہ اور میرے ساتھ محیط بھی روم پہ پہنچ گیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں ایکسرسائز کرنے راملیلا میدان میں اور اس کے بعد ہم بھگوان بیتالش ور مہادیب جی کے مندیر میں جائیں گے آنے کے بعد پھر ہم کو راتری کا بھوجن بھی تیار کرنا ہے تو آپ لوگ بھی راتری کا بھوجن کیجئے آج کے اس ویڈیو کو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یہی پر اینڈ کریں گے جدی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا ہو سکے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ساجہ کر دینا اس ویڈیو کو انتے تک دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سبھی ساتھیوں کا دل کے گہرائی سے بہت 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 دنیا بات جہن جہ بھارت جہ اتراکرن بہت دنیا بات رہم